اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 155 رنز کا حدف دیا جس کے بعد قومی ٹیم نے چار کھلالوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم کے کھلالی سعود شکید 54 رنز اور فہیم اشرف 3 رنز بنا کر وکڈ پر مجود ہیں محمد رزوان 30 رنز بنا کر بولڈ ہوئے اور کپتان بابر آزم 1 رن پر بولڈ ہوئے عبداللہ شفیق 45 رنز بنا کر بولڈ ہو گئے سعود شکیل اور امام الحق کے درمیان 108 رنز کی شراکت قیم رہی اور امام الحق 60 رنز بنا کر قیچ اٹھ ہوئے پاکستانی اوپنر امام الحق انجری کا شکار ہوئے امام الحق کی جگہ محمد زوان انینگز کا آزاز کرنے کے لیے عبداللہ شفیق کے ساتھ آئے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم دوسری نینگز میں 275 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ جیتنے کے لیے 355 رنز کا ٹارگٹ ملا انگلینڈ نے 202 رنز پانچ وکٹوں کے نقصان پر تیسے روز کے کھیل کا آغاز کیا انگلینڈ ٹیم کی چھٹی ویکٹ 256 رنز پر گری جس کے بعد نیمان ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی ویکٹ پر جم کر اچھی کارگردگی نہ دکھا سکا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ